محمد عاصف علی سیکھنے کو مل سکتا میں اور آپ جب صبح اٹھتے ہیں تو سب سے پہلے کیا کام کرتے ہیں ہم جب اٹھتے ہیں تو پہلے کول گٹ کرتے ہیں اپنے بچوں سے بھی پوچھتے ہیں کہ آپ نے کول گٹ کر لیا آپ نے کول گٹ کر لیا حالانکہ پوچھنا تو یہ چاہیے کہ آپ نے توت بریش کر لیا آپ نے توت پیس کر لیا اس کمپنی کی یا کسی بھی برینڈ کی اس سے بڑی کامیابی کیا ہو سکتی ہے کہ آج اس کی پرڈکٹ کو ہم نے نام دے دیا ترپیس کا میں آج آپ کے ساتھ بات کروں گا کہ کول گٹ کیسے سٹارٹ ہوا یہ کمپنی کس نے بنائی اور اس کا سفر کیسے شروع ہوا یہ کمپنی اٹھارہ سو چھے میں بنی اس کے فانڈر تھے ویلیم کول گٹ جو کہ ایک غریب کسان کے بیٹے تھی وہ اپنے والد کے ساتھ اس گاؤں میں رہتا رہا کچھ عرصے کے بعد یہ تھوڑا سا بڑا ہوا تو اس کے والد نے فیصلہ کیا کہ ہم یہاں سے شفٹ ہو جائیں وہ وہاں سے شفٹ ہوئے اور میری لینڈ آگئے میری لینڈ میں اس کے والد نے اپنے دوست کے ساتھ مل کر یہ فیصلہ کیا کہ ہم بزنس کرتے ہیں وہ سابون بنانے کا انہوں نے کارخانہ لگایا اس نے بزنس سٹارٹ کیا اور یہ ویلیم کول گٹ بھی اپنے والد کے ساتھ اب کام میں جڑ گیا اس میں کام اپنے والد کے ساتھ کام کرنے لگا لیکن بدقسمتی سے یہ بزنس ان کا زیادہ دے تک چلا نہیں اور ویڈن ٹو یر انہیں یہ بزنس بند کرنا پڑا یہ بزنس فیل ہو گیا اس بزنس کے فیل ہوتے ہی ان کے خاندان کی معاشی حالت بہت خراب ہو گئی اس دوران ویلیم کول گٹ کو کام کرنا پڑا اپنے والد سے ہٹ کر تو اس دوران اس نے بہت سے چھوٹے بڑے کام کیے کبھی یہ کبھی وہ لیکن کچھ بنا نہیں اس نے سوچا بچ سے تک کچھ نہیں بنے گا مجھے کچھ اور موف کرنا ہے وہ میری لینڈ سے اٹھا اور نیو یورک شفٹ ہو گیا اب نیو یورک آیا تو اسے کوئی اور کام تو کرنا نہیں آتا تھا تو اس نے ایک سابن بنانے فیکٹری میں نوکری کرنا چرو کر دی اب وہ اس انٹرس کے ساتھ کام کرنے لگا کہ میں نے یہ جو پروسس ہے سابن بنانے کا یہ سوپ کیسے بنتا ہے کیسے فیکٹری چلتی ہے کیسے کارخانہ چلتا ہے کیسے پروڈیکشن ہوتی ہے کیسے سیلز ہوتی ہے مارکٹنگ والے کیسے کام کرتے ہیں کمپنیز فید کیسے ہوتی ہیں اس سارے پروسس کو سیکھا اس نے یہ سارا جو سائیکل تھا اس نے دو سال کے اندر یہ سارے پروسس کو سیکھ لیا کے بعد اس فیکٹری اس کمپنی سے اس نے ریزائن کر دی اب وہ واپس لوٹا اور اس نے اپنا سمال سکیل سے سابن بنانے کا کارخانہ شروع کر لی اس دفعہ وہ پیشنیٹ تھا وہ سیکھ کر آیا تھا کہ اب اس کام کو کیسے کرنا ہے تو اس نے اپنی کمپنی کی بنیاد رکھی جس کا نام رکھا اپنے نام کے ساتھ یعنی کہ اس کی کمپنی کا نام تھا ویلیم کول کے تو وہ اب ڈڑ گیا دن رات ایک کر دیا محنت کے ساتھ لگن کے ساتھ جسجو کے ساتھ کمپنی آگے بڑھنے لگی اس کے اندر اعتماد آیا لیکن یہ کمپنی جیسے آگے بڑھتی گئی اسے بہت سی مشکلات کا بھی سامنا کڑا پڑا کیونکہ اس کے پاس وسائل نہیں تھے کچھ زیادہ پیسہ نہیں تھا اس کے مقابلے میں بہت بڑی کمپنیاں آرڈی بھی کام کر رہی تھی تو وہ آگے بڑھتا گیا اسی طرح سے اس کمپنی کا سفر شروع ہوا اسی طرح سے یہ کمپنی بنی اس اس کی جو سٹوری تھی جب میں اس کو ریڈ کرنا مجھے سب سے دلچسپ جو بات لگی وہ یہ تھی کہ ویلیم کولگیٹ کا یہ یقین تھا کہ میرے پاس اب جو کچھ ہے یعنی کہ یہ جو کمپنی کی سطر میں پیسے کی سطر میں فائننسلی رسائل کی سطر میں جو کچھ ہے میں تو صرف محنت کرتا ہوں نیک نیتی سے ایمانداری سے کوشش کرتا ہوں اس کا پھل تو وہ خدا دیتا ہے تو کیوں نہ اس کے دیئے ہوئے سے میں لوگوں کی راہ میں خرچ کروں تو اس نے فیصلہ کیا کہ میں اپنے پروفٹ سے دس پرسنٹ جو ہے یعنی کہ دس فیصد ہے وہ ڈونیٹ کروں گا اس کو لوگوں کی بھلائی کے لیے خرچ کروں گا تو اسی طرح سے پھر کام اور بڑھا ایک ٹائم وہ ہے کہ اس نے اپنے پروفٹ سے فیپٹی پرسنٹ جو ہے وہ ڈونیٹ کرنا چکا دیا اب دن رات یہ کام کرتا رہا کمپنی بڑھتے لئے ایک ٹائم پہ یہ کمپنی بہت بڑی ہوگی تو پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ نائیٹین فیپٹی سیون میں یہ کمپنی تو بن چکی تھی لیکن اس کے ساتھ ہی ویلیم کولگیٹ کی ڈیتھ بھی ہوگی اب اس کی ڈیتھ کے بعد ان کے بیٹوں نے اس کمپنی کو سنبھالا اس کو نیکس لیول پر لے کے گئے اور پروڈک لائن بیلڈ کرتے گئے جیسے یہ کمپنی آگیا بڑی پھر انیس سو اٹھائیس میں یہ کمپنی پامولیو کے ساتھ مرج ہوگی پامولیو اور ویلیم کولگیٹ ایک کمپنی بن گی یہ دنیا میں بہت سی پروڈک بناتے ہیں اگر پاکستان کی بات کریں جس میں بونس لیمن میکس پامولیو سوگ شیمپو کولگیٹ ٹوپیس اسی طرح سے اور بھی بہت سی پروڈک بناتے ہیں تو اس دفعہ اس وقت اس ٹائم اس کمپنی میں ہزاروں لوگ کام کرتے ہیں ہمارے لئے کیا سبق ہے ہم اس سے کیا سیکھتے ہیں اس میں سب سے پہلا جو سب سے پہلے لرننگ ہے وہ یہ کہ ویلیم کولگیٹ اس کا جو فادر تھا وہ کسان تھا وہ غریب گرانے سے تعلق رکھتا تھا اس کے پاس وسائل نہیں تھے لیکن اس کے باوجود اس نے کر دکھایا اس میں دوسرا لیسن کہ اس نے جو کام سٹارٹ کیا اس کو پہلے لرن کیا اس کے پروسس کو لرن کیا آپ اور میں کسی سے انسپائر ہوتے ہیں بزنس کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس میں فیل ہو جاتے ہیں تو پھر کہتے ہیں یہ کام ٹھیک نہیں ہے بھئی جو کر رہا ہے وہ اس میں ایکسپرٹ ہے تو وہ اس کو کامیابی سے چلا رہا ہے اس میں تیسرا سبب وہ اس کا یقین تھا کہ میرے پاس جو کچھ ہے یہ اس ذات کا دیا ہوا ہے کیا آپ مجھے اور آپ کو سوچنا چاہیے کہ آج میں کامیاب ہوں آج میرے پاس وسائل ہیں یہ میں بزنس چلا رہا ہوں تو یہ اسی کا دیا ہوا میری تو کوشش ہے تو کیوں نہ کہ اس دیئے ہوئے سے میں اللہ کی رہا ہمیں بھی خرچ کروں لوگوں کی آسانی کے لئے بھی خرچ کروں اور اس میں چوتھا سبب کہ اس نے یہ نہیں سوچا کہ میں کوئی بڑی فیکٹری لگا ہوں سٹارٹ کرتے ہیں اس نے سمال سکیل سے سٹارٹ کیا اس بزنس کو آہستہ آہستہ بڑھاتا گیا جیسے جیسے وہ اس میں ایکسپارٹ ہوتا گیا تو میں اور آپ ہمیں ضرورت نہیں یہ تنی بڑی فیکٹری لگانے کی جتنی کیپیسٹری ہے سمال سکیل سے سٹارٹ کریں بڑی فیکٹری لگانے کا نہ سوچیں چھوٹا پودا لگائیں ایک ٹائم پر وہ بڑا درخت خود ہی بان جاتے ہیں تو یہ تھی سٹوری یہ تھا ہمارے لئے سبق اگر میں اور آپ بھی وہ سوال ڈھونڈ رہے ہیں آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ کے اندر یہ سوال اٹھ سے کہ میں اس دنیا میں کیوں آیا ہوں اگر آیا ہوں تو میں کیا کر کے چاہوں گا آپ کے اندر جس جو ہے لگن ہیں آپ پیشنیٹ ہیں کچھ کرنے کے لئے اپنے لئے اپنی فیملی کے لئے اس کنٹری کے لئے اس ورلڈ کے لئے لوگوں کے لئے اس سسٹم کے لئے تو یہ سوال اٹھا ہے آپ خود سے پوچھتے ہیں آپ ادھر ادھر سے تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں آپ سردھڑ کی بازی لگا رہے ہیں کہ وائے میں یہاں کیوں ہوں اور مجھے کیا کرنا ہے تو میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ اس بات کا اس سوال کا کہ مجھے کیا کرنا ہے میں کیوں آیا ہوں نیچر جواب ضرور تھی تو یہی تھی لرننگ ہمارے لئے میں امید کرتا ہوں کہ یقیناً اس ویڈیو سے آپ نے کچھ سیکھا ہوگا آپ کا ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ 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 سينسونوں کے اندھی مجھے بائی دقین مجھے مجھے ص lain انس ا找رض